اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے آپ کو میک کتا ہوں تو ٹیک ہوں گا لیکن اگرام مول فرزن سے آج کے ویلو کا دن سٹارٹ آج کو اسٹارٹ کرنے سے بھی میں جانے کو لائک شیئر اور سکرائم ضرور کر دیں تو آج میں جا رہا ہوں آج میں کہاں جا رہا ہوں آپ کو بتا دوں میں آج جا رہا ہوں انیرویزیشن ٹکٹے کروانے کے لیے ہم جا رہے ہیں بنجا اور میں اکیرہ نہیں جا رہا ہوں میرے ساتھ ساملی جا رہی ہے ولیسدو کو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں تو ہم نے پیکنگ مگرہ بکا دیا ابھی آپ کو نسی جا کے دکھاتا ہوں تو ہمیں ٹکٹ کروانے ہوں بھی دیکھتے ہیں ٹکٹ ملتی ہے بس کچھ ملتی ہے سلسے ریلویٹیشن جا کے ٹکٹ بھی کروانے ہوں اس کے بعد ہمارے گاہ میں کوئی کچھ کام بھی وہ جو موٹر سائٹ سراکھا ہے تو وہ بھی فیر سے خراب ہو گئی ہے اس کے بعد دو تیر کام اور بھی ہیں پہلے چلتے ریلویٹسیشن آپ کو سی پیزر ٹیم ہوا تو یہ کام بھی کریں گے چلتے آپ کو چیزی جائے گا پیکنگ ٹیک کر رہا تو پیکنگ بھی ہماری ہو گئی ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں سیدھا جا کے ہمارے بھی انہوں کا بجٹ کا بھی ہمارے ہیں انہوں کا سوچیں گے انہوں کا بھی ہم نے کیا کرنا ہے چکور بھی ہے شاید میں یہ چکور اور یہ بڑے توتیں ہمیں لے کر جائیں اور انہیں کو ادھر بھی سیل کر دیں یا پھر ادھر ہی رہیں گے یہ لاب بڑھ اور ہمارے یہ بجٹ تو ابھی دیکھنے کیا کانا چلتے ہیں نیچے ابھی ہمارے ایک دو پیکنگ ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ پنکھیں میں نے بھی پیک کرنا ہے تو باقی تو ہمارے یہ بیک شاید ہی ہوں گے یہ پنکھیں دیکھنے اب یہ بھی پیک کرنا ہے تو باقی یہ سب بیک شاید ہی ہوں گے تو پیکنگ ہماری ہوگی ہے ابھی چلتے ہیں سیدھا جا کے ٹیکنہ کرواتے ہیں موسیقی موسیقی جب ہم یہاں میں یہاں میں رائلےوٹا سٹیشن ابھی یہاں میں بائک کھڑی کرے ہیں ٹوکنو نےences دیا ہے میں بائک کھڑھی دیگہ اس کے پیسے کیجئے جوئرے ایک چمل ویڈ술 ہیwriting پر توفید میںHiG جب میں بائک کھڑھی کر دیا ہے یہاں دوئی دے گا اصل میں دوند وغیرہ کی وجہ سے بسوں پر لوگ زیادہ سفر نہیں کرتی کیونکہ دوند میں حادثات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ویسے بھی بسیں لیٹ پچھا رہی ہیں تو ٹریل بھی چوبیس گھنڈے بچھا دیتی ہے اس کے بعد بسیں بھی آج کال چوبیس گھنڈے میں بچھا رہی ہیں تو اس لیے میرے خیال سے رش یہاں پہ تو مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے ابھی آگے میں جاؤں گا سٹیشن پلیٹ فارس بھی چیک کریں گے کہ رش ہے کہ نہیں سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں اور جا کے ٹکٹہ کرواتے ہیں ادھر مسجد سامنے ادھر سے ٹکٹہ ہوتی ہیں پہلے نماز پڑھ لیں ایفیو مومنٹس لیتر میں نماز پڑھیاں بھی چلتے ہیں سب سے جا کے پہلے ٹکٹ کا پتہ کرتے ہیں تو پھر جائیں گے اندھر پلیٹ فارم کی طرح ہم چیک کرتے ہیں آج رش مجھے بہت نظر آ رہا ہے کارگو کا پوشنا ہے بہت س groupe ہے وہ disciف کتاب پہلے پیدا پہلے اندھر پتہ کرتا ہے پہلے فارس چلتے ہیں پہلے اندھر پتہ کرتا ہے مجھے پتہ نہیں پیدا تو میں گھوں 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 گھں گھوں 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 اور اندھر چلیا گیا تھا اب نے نانا جی کٹگٹہ چلیکھ لینے کیلئے تو مجھے نہیں پھتہ تھا ابھی چلتے ہیں سیڈ پر ابھی یہ اوپس ہے ابھی تو ہمیں پتہ ہے تو پہلے ہم کر رہا ہے ایٹی ایم بھی ہے یہاں پہلے وہاں سے پیسے پہنے پیچھے سے نکلوالی ہیں یہاں بھی ایٹی ایم ہے تو ہم کرنا براش نہیں ہو آج شروع پہلے پھر ادھر چلیں گے آج تو نہیں ہے ہماری 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 آپ کو ایک چیز بتاؤ میں مزا ہے یہ اونلائن بکنگ کے لئے انہوں نے اندر لگایا ہوئے مطلب ٹیم اگر آپ نے اپنا بچانا ہو تو یہ اونلائن کے لئے یہاں پہ اپنے لگایا ہوئے ہیں ایسا گرین آپ اونلائن بکک یہاں سے ڈائریکٹ کروا سکتے ہیں مطلب اوہدہ لینوں میں آپ کو لگنے کی ضرورت نہیں ہے اوہدہ ہماری 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 کارگو 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 کرتے ہیں رائش تو آج واقعہ میں کافتی ہے پہلے کازوز اپتہ کر لیں پھر چلتے ہیں ایسا پریٹ فارم کی طرف کبوتر کتنے ہیں ادر یہ سامنے ہے دفتر یہاں سے پتہ کرتے ہیں ادھر بھی مسجد ہے اور گیٹ کے سامنے بھی آئے اسلام علیکم سمان بیجوانو تو کس حساب سے مطلب ہو وزن کو حساب ہوتا ہے کس طرح پر کل ہو ہے سرگودہ گر کا سمان ہے چھوڑا موڈ جی پتہ کی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سو کے لوگ آپ کا ہوا تو پھر ریٹ کم لگے گا تیسر پہ پر کے جی اگر زیادہ ہوا اور کم ہوا بلکے تو پھر ریٹ زیادہ لگا گیا یہاں پہ ایک اور ہے یہاں سے ہی پتہ کر لیتے ہیں اسلام علیکم یہ سمان بیجوانو تو سرگودہ گر کا سمان ہے کس طرح کیجی ہے آپ کے بڑے تو خرقی ہوں گے گر کا سمان لے لو بہر اتنے آلکے بھی نہیں ہوگا تیس کے لوگ ہوگا داس بیس پیس پیس کے لوگ ہوں گے کارٹن بچھوس مال کا تیس روپے جونا پڑ کے جی ہے تیس روپے سمان ہوا تو جونا مریڈ بڑھ جائے کتنا بڑھے گا تیس سے پین تیس روپے چلا جائے گا پین تیس روپے چلا جائے گا دیور میں نے بتا کیا تو ہے وہ کہہ رہے ہیں تیس روپے پارکیج لے گا پر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر فیملی آپ کے ساتھ ہو تو پھر سمان نکالنا مشکل ہو جاتا ہے میرے خواہ سے تو ابھی دیکھتے ہیں بیس پر لے کر جائیں گے پیچھے کسی اور کارگو پر بنگوائیں گے ابھی چلتے ہیں پلیٹ فارمی طرف بھائی صاحب میری سوئی سے بھی زیادہ رش ہے میں نے نیچیٹ ویڈیو نہیں بنائے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا ابھی آپ کو اوپر سے سینٹ چیک کروا تھا بہت زیادہ رش ہے یہ جیک کریں کتنا رش ہے اس طرح دے جیک کریں بہت زیادہ رش ہے اس طرح بھی پلیٹ فارم بڑا ہوئے اپنا نہیں اپنا رش ہے آپ کو چیک کروا تھا اپنا کھانے تھے ہے یہ رائش ٹریک کریں کوئی زیادہ یہ ہے رائش ہم چلیں بھائی یہاں سے ابھی گاڑی رکھی ہوئی ہے تو مسافروں کو تنگ نہیں کریں اس طرح بھی گاڑی ایک لگی ہے اس طرح بھی گاڑی لگ گئی ہے چلیں بھائی یہاں سے کوئی چیز کھاتے ہیں پھر چلتے ہیں سیدھا گھر ہم ادھر سے بھی واپس نہیں جائیں گے ہم آئے سے ادھر سے آپ جائیں گے کیونکہ ادھر سے جائیں تو یہاں سے ٹکر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں تو آپ سے تیسر پھر کی پرچے لیتے ہیں تو ہاں سے واپس جائیں گے ادھر سے جائیں گے مجھے سے لگا تھا شہر ادھر سے بھی روک رہے ہیں پر ادھر سے نہ روک کرنی ہے نکل آئے ہیں ابھی نکلتے ہیں اپنی بھائی کو پھر چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے لوگ ڈرتے بھی زیادہ ہیں ارساس سے تو ارساس بھی زیادہ ہوتے ہیں دون کی وجہ سے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ہر بندہ پر ڈرین پر جا رہا ہے سبا کریں جس ٹیم ہم نے جانا ہے اس ٹیم اتنا راچ نہیں ہو ہم نے جانا ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے تو اس ٹیم راچ نہیں ہو اس ٹیم تو بہت راچ ہے بھائی ابھی یہاں پر ڈرین میں لگنا پڑے گا ابھی یہاں سے کچھ کھاتے ہیں ٹریفک والے کڑے ہوئے ہیں کئی پکڑ ہی نہیں آلے ہیں ہمارے پاس تو کاغاز ہی میں تو آج گھار پھول گیا ہوں ان کے لے کے بھی نہیں آیا یہاں سے ابھی کیا کھائیں چاوال کھا لیتا ہے میرے خیال سے چاوال چیک کرتے ہیں چاوال ابھی یہاں پر بریانی ہے چیک کرتے ہیں یہاں سے ان کے علاقے دکان ہیں ان کے علاقے میں ترک گس گیا ہوں بیٹھنے کی جگہ ادھر سے ہے راستہ ادھر سے راستہ ادھر سے راستہ ادھر گوسا ہوا تھا پلیٹ ہماری آکے بھی چیک کرتے ہیں خشبوت اچھی آ رہی ہے چیز اچھی ہے چیز بڑھیا ہے ترے مصار کو آپ کو ملتا ہے انشاءاللہ کے لیتے ہیں صرف بڑھا ٹھوٹ ابھی چلتے ہیں جلے انکل بائک تو کھڑی ہو جائے نا یہاں بائک کا بہت ساتھ رہتا ہے پسل اٹھا لیتے ہیں چلیں ویوری ابھی چلتے ہیں سیدھے ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ گھر جا کے یہاں بہت ساتھ رہے ہیں بچوں کے لیے گھرم کپڑے بغیرہ لینے کے لیے میں تو اپنے لے گایا تھا تو بچوں کے لیے لینے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں سردی بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہمیں بچوں کے لیے گھرم کپڑے اور جوتے بغیرہ جہاں سے لے کے جائیں گے کیونکہ جب گاڑی پنجاب میں این ہوگی تو وہاں پہ سردی آپ کو پتہ ہے بچوں کے لیے گھرم کپڑے بہت زیادہ ہے اگر پنجاب سے دیکھا تو وہاں پہ بہت زندر پڑ رہی ہے اور سردی بہت زیادہ ہے تو انشاءاللہ جائیں گے بچوں کے لیے گھرم کپڑے بھی لیں گے تو آج کی وڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں اگر ہمارے آج کی وڈیو اچھی لگے تو ہماری وڈیو کا لائک شیئر اور سکتا کر دیں ملتے ہیں شرم نیسے اچھی تھی وڈیو میں تب تک اللہ حافظ سب نشہار رکھیں جائیں